السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدر مجلس حضرات علماء اکرام دینی اور ملے بھائیوں اور بزرگوں اسلامی انفارمیشن سینٹر کی جانب سے آج کی یہ کانفرنس آپ کے اس علاقے میں منقض ہو رہی ہے پہلی مرتبہ اس طرح کی مجلس میں بمبئی کے اس علاقے میں حاضرے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج کی اس مجلس میں مجھے گفتگو کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں بچوں کے حقوق آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے مکمل ذاوطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کی تعلیم دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا ہے اسی کے ساتھ انسانوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں انسانوں میں جو سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان میں والدین اور اولاد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ نہایت ہی قریبی ہے اسلامی تعلیمات میں کتاب سنت میں آپ کو انسانیت کے حقوق ملیں گے عام انسانوں کے عام انسانوں پر حقوق مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق اولاد کے والدین پر حقوق والدین کے اولاد پر حقوق شہر کے بیوی پر حقوق بیوی کے شہر پر حقوق پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق مسلم پر غیر مسلموں کے حقوق یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ کتاب و سنت میں آپ کو ملیں گے اس وقت گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے بچوں کے حقوق بچے ہم میں سے ہر ایک خاندان کا مستقبل ہوتے ہیں اور اس اعتبار سے نسل انسانی کے وجود کا ذریعہ ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت والدین پر لازم اور ضروری ہے بچوں کا یہ حق ہے اپنے والدین پر کہ والدین ان کی اچھی تربیت کریں ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں ان کے کردار کو سماریں ان کی بہترین تربیت کریں کتاب و سنت میں اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں بچے کی پیدائش سے ہی اس کے حقوق والدین پر آئد ہوتے ہیں ماں اور باپ دونوں پر بچے کی حقوق ہیں ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مکتب ہے بچہ زیادہ وقت ماں کی گود میں رہتا ہے ماں کی نگرانی میں رہتا ہے ماں کی سرپرستی میں رہتا ہے اس لیے ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے بلکہ یوں کہہ لیجے کہ بچے کی تربیت کے لیے اور بچے کو ایک باکردار مسلمان بنانے کے لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم جب اپنے بیٹے کی شادی کا پروگرام بنائیں اور دلہن کا انتخاب کریں تو اسی وقت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح کی بہو کا انتخاب کرنا ہے کس طرح کی لڑکی کو اپنے گھر پر لے کر آنا ہے کہ اس کے آنے کے بعد جو نسل جو خاندان میں اضافہ ہوگا جو نسل آگے بڑھے گی اس کی تربیت میں اس لڑکی کا بنیادی کردار ہو تو بچوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بیٹے کے لیے دلہن کا بہو کا انتخاب کرتے ہیں اسی وقت ہمیں صحیح انتخاب کرنا چاہیے اور اس کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے بچے کی پیدائش کے بعد ہی سے اس کی پرورش اس کی نگرانی اس کی نگہداشت ماں کرتی ہے اور باپ کا بھی اس میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے باپ آزاد نہیں ہے باپ پر بھی حقوق ہیں اس لئے اسی وقت سے اپنے بچے کی نگرانی ہر ماں باپ کو کرنی ہے بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے ہم اللہ تعالیٰ کا نام سکھائیں اللہ کا تعارف کرائیں اللہ کی توحید کے بارے میں بتائیں صحابہ اکرام کے واقعات بچے کے سامنے بچی کے سامنے بیان کریں اسی وقت سے تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین بڑی غفلت کا شکار ہیں بچوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا نہیں کر رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں بچے غلط راستے پر چلتے ہیں بچے بے راہ روی اختیار کرتے ہیں اور وہ ماں باپ کے لئے درد سر بن جاتے ہیں اس لئے بزرگوں اور بھائیوں اور خواتین تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی توجہ فرمائیں کہ جب بچہ بولنے لگے بولنے کے لائق ہو جائے چلنے پھرنے لگے اسی وقت سے اس کی تربیت کرنی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کلمہ شہادت کا تعارف اور چھوٹی چھوٹی دعائیں قرآن کریم کی بعض آیات بچے کو سکھانی ہے ہمارے یہاں بچے جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کتنے گھرانوں میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دینے لگتا ہے بچے برے انداز میں غلط انداز میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ماں باپ ٹوکتے نہیں ہیں بچے کو نصیحت نہیں کرتے ہیں بلکہ بعض ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور ہستے بھی ہیں ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو آج اس نے کیا کہا آج اس نے کیا بولا اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو یہ کیفیت جو ہے یہ اپنے بچے کے لیے نہایت تکلیف دے اور ہلاک کرنے والی کیفیت ہے بچے کی جو بنیاد ہے نیو ہے اسی کو ماں باپ غلط طور پر رکھ رہے ہیں اور اس میں بچے کی تربیت کا اور اس کی زبان کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے تو اسی وقت سے توجہ کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے حقوق کس طرح عدا کیا عام مسلمان بچوں کے حقوق کس طرح عدا فرمائے اور کس طرح بچوں کی تربیت آپ فرماتے تھے آپ حضرات نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا علماء کرام سے جمعے کے خطبات میں سنا ہوگا مختلف مجالیس اور جلسوں اور کانفرنسوں میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجور موں میں رکھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو اپنے نواسے کو سمجھایا نصیحت فرمائی اور اس کھجور کو موں سے نکالنے کا حکم دیا تو یہ ہے بچوں کے حقوق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے آئیڈیل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوہ حسنہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں ایک بچہ شریک ہے چھوٹا بچہ ہے نا سمجھ ہے مشترکہ طور پر کھانا کھایا جا رہا ہے ایک پلیٹ ہے ایک برتن ہے وہ بچہ پلیٹ میں برتن میں ہاتھ بھوا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بچے کو نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ یا غلام سم اللہ قل بی امینک اے بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بچے کو نصیحت فرمائی اسی وقت اس کی تربیت فرمائی اور اس کے کردار پر اس کے اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرماتے ہوئے اس کو نصیحت کی یہ ہے طریقہ کہ ہم اپنے بچے پر اسی وقت بچپن ہی میں جب وہ اپنی نادانی کی وجہ سے بچپنے کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے یا کسی غلط ماحول کی ہوا لگنے کی وجہ سے کسی بھی طرح سے کوئی چھوٹا بڑا غلط کام کرے اسی وقت اس کو نصیحت کرنا ہے اسی وقت اس کو سمجھانا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے اس کام کا اور یہ اس کام کا طریقہ غلط ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ پر بچوں کا یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے بچے گلی میں محلے میں علاقے میں ملتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے یہ تھا تربیت کا ایک انداز اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عصوہ حسنہ آج ہماری صورت حال کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹے کو سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے ہم کیوں سلام کریں اس کو حالانکہ سلام کے جو آداب ہیں سلام کے جو احکام و مسائل ہیں ان میں آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جو آدمی آ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا اب بیٹھا ہوا چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ سے عمر میں کم ہو یا زیادہ ہو علم میں کم ہو یا زیادہ ہو آپ کو سلام کرنا ہے جو آدمی سواری پر سوار ہے اسے پیدر چلنے وارے کو سلام کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ سلام کی آداب اور احکام و مسائل پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہم پڑھیں آج تو ہمارے لئے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم دینی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں دینِ اسلام کے احکام اور مسائل اور محاسن اور خوبیوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور اس میں ہماری کوتہ ہی ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پڑھیں کتاب اللہ کو پڑھیں سنتِ رسول اللہ کو پڑھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثت سے تو یہ قصور ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں ایک دوسرے کے ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں ان کی جانکاری حاصل نہیں کرتے ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ داری کو ادا کریں بچوں کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں اچھی تربیت کا انتظام کریں اچھے اسکول میں اچھے مدرسے میں ان کو تعلیم کے لئے داخل کریں آج ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کے اس بمبئی میں دوسرے علاقوں سے آ کر بہت سے بچے دکانوں پر کام کرتے ہیں کارخانوں میں کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں چائر ہوٹلوں کی دکانوں پر کام کرتے ہیں وہ بچے جن کی عمر پڑھنے کی ہے تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہ چند سو روپے کی خاطر اپنے ماں باپ کے اقتصادی تعاون کے لئے وہ آ کر یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہر بڑے شہر کا یہی حال ہے حالانکہ وہ بچے کسی تعلیمگاہ میں ہونے چاہیے کسی درسگاہ میں ہونے چاہیے اگر ان کے ساتھ مجبوریاں ہیں پریشانیاں ہیں تو ہم پر ان بچوں کو حق یہ ہے کہ وہ اگر کہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو ہم دن کے کسی حصے میں ان کے لئے تعلیم کا انتظام کریں ان کے لئے پڑھنے کا بدوست کریں ان کے لئے وہ وقت نکالیں کہ یہ بچے بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں یہ بچے بھی اچھے مسلمان بن جائیں یہ بچے بھی ایسے مسلمان بنیں جو باعمل ہوں باکردار ہوں اور ایسا مسلمان جو ساری دنیا کے لئے نمونہ ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی دکان پر بچہ کام کرتا ہے تو اس دکاندار کے اوپر بچے کا یہ حق ہے کہ جہاں وہ اس سے کام لیتا ہے اور اس سے محنت کراتا ہے اور اس کا حق المحنت بھی ادا کرتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کا دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ انتظام اس کو کرنا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس طریقے کار پر عمل کریں گے اور یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہمارے معاشرے میں اصلاح ہوگی ہمارا معاشرہ صدرے گا ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا آج بچوں کا حال کیا ہے دس، گیارہ، بارہ سال کے لڑکے گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں پر، راستوں میں آدھی آدھی رات تک آپ کو بیٹھے ملیں گے ہر بڑے شہر کا یہ حال ہے اور وہ نہ نماز کے ہیں نہ روزے کے ہیں نہ دین کے ہیں نہ اسلام کے ہیں نہ اپنے ماں باپ کے ہیں ایک بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی دس، بارہ، پندرہ، بیس سال، پچیس سال کے نوجوان اس طرح سے آپ کو گلیوں میں اور خٹپات پر اور دکانوں کے تختوں پر بیٹھے ملیں گے کس کا قصور ہے یہ کیا ان بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی نگرانی کی ذمہ داری معاشرے کی نہیں ہے ان کے والدین کی نہیں ہے ان کے ماں باپ کی نہیں ہے اور معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی نہیں ہے یقیناً ہے تو ہم ہی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے نمونہ ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا کام جو بد اخلاقی کا ہو بد کرداری کا ہو جھوٹ ہو اسی طرح اور دوسری برائیاں ہو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی خاطر ہی ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے حالانکہ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو بچنا ہے ہر مسلمان کو دور رہنا ہے لیکن اپنے بچے کی صحیح تربیت اور بچے کے حق کو ادا کرنے کی خاطر ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھیں اپنے گھر میں بھی اپنی دکان پر بھی اور مجلس میں بھی اور اکیلے میں بھی آج ہوتا کیا ہے باپ سگرٹ پیتا ہے بیوڑی پیتا ہے فقہ پیتا ہے اسے دیکھ کر اس کا بچہ بھی فقہ بیوڑی سگرٹ پینے کا عادی ہو جاتا ہے باپ کی سگرٹ کیوڑی بیا ختم ہو گئی سگرٹ پوری ہو گئی اب اسے سگرٹ پینے کی ضرورت ہے بچے کو پیسے دیتا ہے کہ جاؤ ذرا ایک بندل لے کر آؤ ایک پیکٹ لے کر آؤ بیوڑی لے کر آؤ سگرٹ لے کر آؤ تمباکو لے کر آؤ یہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی نائنصافی ہے اولاد کو بگاڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور آج یہ کام بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے ماں باپ یعنی باپ خود اپنی اولاد کو اس انداز میں بگاڑتا ہے ایک آدمی نے دستک دی فلان صاحب ہیں آدمی گھر میں موجود ہے بچے کو کہا ابھی بچہ سات آٹھ سال کا ہے بولنے لگا ہے چلنے پھرنے لگا ہے اسکول بھی جا رہا ہے بچے کو کہا جاؤ کہہ دو اببا نہیں ہے یعنی بچے کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دی جا رہی ہے بچے کو بچپن ہی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی عیب اور برائی کی چیز نہیں ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا یہی اثرات اس کے ذہن پر پڑتے ہیں کبھی کبھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ یہ بھی جا کر بول دیتا ہے کہ اببا نے کہا ہے کہ کہہ دو نہیں ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ دیکھیں اندر بیٹھا ہے اور بچے سے جھوٹ بلوا رہا ہے تو یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے کی ہے ہمارے گھروں کی ہے تو میرے بھائیو ہم اپنی اولاد کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لگائیں جھوٹ سے بچائیں گناہوں سے بچائیں غیبت سے بچائیں چغلی سے بچائیں ظلم و زیادتی سے بچائیں بدزبانی سے بچائیں بداخلاقی سے بچائیں یہ ساری ذمہ داریاں والدین پر ماں باپ پر آئید ہوتی ہیں اور آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جب اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو آج ہماری نسلیں دین سے بیزار پیدا ہو رہی دین سے دور ہیں بلکہ کبھی کبھی اسلام پر اعتراض کا سبب بنتی ہیں اس لئے میرے بھائیو یہ بہت خطرناک رجحان ہے بہت خطرناک صورتحال ہے جس پر ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اس میں مسلمانوں ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ ہمارا مالک ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کتنے پیارے انداز میں فرما رہا ہے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے اہل وعیال کو آگ سے بچاؤ وہ آگ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے آج دنیا میں ہم اپنے بچے کو بجلی کے پلک کے قریب جانے نہیں دیتے ہر گھر میں ماباپ توجہ دیتے ہیں دھیان رکھتے ہیں کہ بچہ اس سراخ میں ہاتھ نہ دے دے جو پجلی کے ساکٹ پر لگا ہوا ہے بورڈ پر لگا ہوا ہے جس میں پلک لگایا جاتا ہے دو پن یا تین پن لگایا جاتے ہیں بچہ اس کے قریب نہ پہنچ جائے پنکھا چل رہا ہے کولر گھر میں چل رہا ہے بچہ اس میں اولی نہ دے دے یہ دھیان رکھا جاتا ہے یہ دنیا کی معمولی چیزیں ہیں اور دھیان رکھنا چاہیے خوب دھیان رکھنا چاہیے لیکن وہ آگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ آگ سے بچاؤ اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو وہ آگ کیسی ہے وہ آگ یہ لکڑی اور مٹی کے تیل اور پیٹرول سے نہیں جلائے جائے گی فرمائے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ وہ آگ انسانوں اور پتھروں کے ذریعے جلائے جائے گی انسان اور پتھر اس کا اندھن ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے سخت جان فرشتے وہاں مسلط ہوں گے ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے کہ جو اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوں گے لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ نہایت سخت جان فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے جو کہا جائے گا وہ کریں گے تو ایسی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے کس طرح بچانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اپنے بچوں کی فکر کریں ان کو باخلاق بنائیں ان کو معدب بنائیں ان کو محذب بنائیں ان کی سیرت اور کردار کی صحیح تعمیر کریں صحیح بنیادوں پر ان بچوں کو پروان چڑھائیں جہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی دکان پر اپنے بچے کو بٹھاؤں اس لائق بنا دوں کہ میرے بعد میرے کاروبار کو سنبھال لے تو ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ جہاں یہ بچہ میرے کاروبار کو سنبھالے وہیں اس بچے کی آخرت بھی صدرنی چاہیے اس بچے کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے اس بچے کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے یہ فکر بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اسے بہت مضبوط طریقے سے اپنے اندر پیدا کرنا ہے میں اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی بطور نصیحت ذکر کر کے رخصت ہو جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگ نگراں ہو چرواہے ہو نگہبان ہو اور تم سے تمہارے ماتہتوں کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا والدین سے اولاد کے بارے میں شوہر سے بیوی کے بارے میں آقا سے ملازم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے میرے بھائیو کل قیامت کا دن آنا ہے یقیناً آنا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوگی ہر ایک کو چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا وہاں اللہ ہم سے ہمارے ماتہتوں کے بارے میں سوال کرے گا پوچھے گا اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں اگر نہیں کیا تو کیا جواب ہوگا اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو ہم کیا کہیں گے اللہ کے سامنے تو کل قیامت کے دن کی تیاری کریں جو یقیناً وہ دن آنا ہے اور ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا انتظام کریں ان کے لئے اچھی تعلیم کا اور اچھی تہذیب کا اچھے تمدن کا انتظام کریں ان کو سکھائیں اور اس کے لئے اپنے گھر کو ہم بہترین اسلامی گھر بنائیں اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں اپنے گھر میں اپنے چھوٹے سے گھر کو اسلامی ماحول میں رنگ ڈالیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا جواب ہوگا ہم اپنے گھر میں دینی کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریریا قائم کریں ہم اپنے گھر میں سیرت کی کتابیں رکھیں صحابہ اکرام کے صحیح واقعات پر مشتمل کتابیں رکھیں قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق کتابیں رکھیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہفتے میں ایک دن یا پندرہ دن میں جب بھی موقع ہو ہم لے کر بیٹھیں ان کے سامنے کچھ نصیحتیں کریں دو چار آیات کا ترجمہ ان کو سنائیں دو چار حدیثیں سنائیں صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں صحابیات کے واقعات سنائیں تو یقیناً اس طریقے سے ہم اپنے گھر کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو آج نوجوان بچے اور بچیاں جس بیرہ ربی کے راستے پر ہیں اور جس جس بیرہ ربی کا شکار ہیں اور جن غلط راستوں پر چل رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غفلت کا دخل ہے ہماری سستی کا دخل ہے ہماری لاپرواہی کا دخل ہے تو میرے بھائیو ہم سستی کو لاپرواہی کو اور غفلت کی چادر کو اتار پھیکیں اور اپنے لا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں ہم پر جن کے حقوق قائد ہوتے ہیں چاہے بیوی کے شہر پر ہوں شہر کے بیوی پر ہوں بچوں کے والدین پر ہوں والدین کے بچوں پر ہوں حقوق ادا کیے جائیں اور جب حقوق ادا نہیں ہوتے تو فساد ہوتا ہے جب حق نہیں دیا جاتا حقدار کا تو بیچینی ہوتی ہے بد امنی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے یہ ساری خرابیاں پھر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مجھے فکر cient ہوتا ہے مجھے فکر σہ